اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کی ہوسٹ تیمیلہ اور آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگویٹ تیمیلہ خود ہوں اور مواجیوں کا جب نہیں لے جعبی جو من an اینکا صلیل کو آج کی ارمیل ریسپی آپ کے لئے بھائیان رہے ہیں تھے من ہم نے کون کونی سی چیزیں بھی چاہی اس دن سے صارات impl ruler دال لے دونوں کوین حیف اپ بھائی کپ میں نیز کرنے جب آپ ک lookin ہے میں نے گرم کھولتے میں پانی میں ڈال دیا ہے توڑ دال وہ ہوتی ہے جس کی شکل چنے کی دال سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے سائز میں چنے کی دال سے چھوٹی ہوتی ہے اور یہ جلدی بھی گلتی ہے ٹماٹر میں نے لے لیا ہے دو عدد ٹھیک ہے آپ میں نے ٹین کے لیے آپ چاہے تو فریش پی لے سکتے ہیں اور سرخ سرخ نرم اور ایسے بریٹ سے آپ ٹماٹر کو ہی لے سکتے ہیں دو عدد یہ نمک ہے وان ٹی سپون آپ نے نمک لے لیا ہاف ٹی سپون ہلدی لے لی وان ٹی سپون آپ نے پسی ہوئی لال میرس لے لی وان ٹی سپون آپ نے زیرا لے لیا سابود گارنش کے لیے ہم نے پودینہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا بھی لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ میتھی ہے یہ بھی وان ٹی سپون لے لیں ٹھیک ہے یہ پسا ہوا گرم مسالہ اور پسی ہوئی کالی میرچ یہ دونوں تھوڑی تھوڑی لے لیں یہ چھڑکنے کے لیے چاہیے ادرک یہ دیکھیں یولین کٹنگ میں میں نے کٹ لیا ہے لمبے لمبے جیسے باریک باریک سے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لسن ادرک کا پیسٹ گیا الگ سے لینا ہے یہ بھی تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب لے لیں اور یہ چھوٹا سا ایک پیس میں نے لے لیا ہے چکن ہم نے ہاف کے جی کے قریب لیا ہے پیاس ہم نے دو چھوٹے سائز کے لیے ہیں اور آئل ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ہاف کپ کے برابر ٹھیک ہے اور پسی ہوئی میرچ بھی شاید میں نے بتا دیا ہے یہ تقریباً وان ٹی سپون کے قریب آپ لے لیں تو اب میں اپنی ریسپی کا آغاز کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کی کس طرح سے بنے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی ریسپی کا ٹھیک ہے یہ ہم نے آئل ڈال دیا ہاف کپ کے برابر اور یہ ہم نے اس میں پیاز ڈال دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیاز کو ہم نے براؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں براؤن کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ذرا بولڈن براؤن کریں گے وائٹ وائٹ سا نہیں تھوڑا سا ڈارک ہلکا سا ڈارک کلر دیں گے بہت زیادہ ڈالک بھی نہیں ہوگا تو میں اب آپ کو یہ کلر دے کے دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ یہ ایسے براؤن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم چکن ڈالتے ہیں تو یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو جناب ہم نے پیاز یہ دیکھیں یہ نکال لی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا یہ زیرہ جو ہے یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے زیرے کو تھوڑا سا بھون کر اس کے اندر یہ چکن ڈالیں گے اس کے لیے ہم تیل میں فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چکن کی جو سمیل ہے نا وہ کام ہو جاتی ہے ایک سمیل سے آتی نا چکن کی وہ ذرا کام ہو جاتی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ جاد ڈالیں گے مسالہ جاد جو ہیں وہ میں ہلدی ڈال دی ٹھیک ہے لسہ ندرک ڈال دیا پسی ہوئی لال میرچ یہ بھی ڈال دی کیونکہ یہ تیل میں ہم تھوڑا سا پہلے ہم ڈالیں گے کیونکہ اس سے جو رنگ ہے نا وہ بہت اچھا آتا ہے یہ ہم نے نمگو ڈال دیا اس میں ہم دھنیا نہیں ڈالیں گے بس یہ چار چیزیں ڈال کے ہم ذرا اس کو گھومائیں گے تھوڑا دیر کیلئے تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھون جائے جب بھون جائے گا تو مسالے کی کچھی پند کی جو smell ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اور پیاز یہ جو ہے یہ بھی ہم اس ٹائم میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس پیاز تھوڑی سی بچائیں گے اس کو اچھا سا بھونیں گے بھون کر اس کے اندر پھر ہم نے ڈال مکس کر دیں گے دیکھیں کتنی جلدی سے یہ بن رہی ہے تو اب ہم اس میں ڈھکر لگائیں گے یہ ہم نے اس میں ڈھکر لگا کے تو ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم بند کر کے ہم اس کو چلائیں گے دیکھیں گے پانچ منٹ کے بعد اس کے بعد ہم اس میں ڈال مکس کریں گے کیونکہ اس کا مسالہ اچھا سا مکس ہو کے نا کوک ہو جائے گا تو جناب اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کھول کے دیکھیں گے اس کو بند کر دیا تھا میں نے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہی شکل میں ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ڈال ہے نا ڈال لے کے ہم ڈال کو ان نے چار پانچ منٹ کے لئے مایکروویو میں رکھا ہے گرم کرنے کے لئے اگر مایکروویو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ ہنڈیا میں بھی تقریباً دس منٹ کے لئے رکھ سکتے ہیں مایکروویو ذرا جلدی کر دیتا ہے تو کسی بھی پتیلی میں ڈال کے آپ چولے پر رکھ کے پانی تھوڑا سا ہے ایک ڈیڑھ گلاس ڈال کے آپ اس کو تیزی سے گرم کر سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سی نرم ہو جائے ٹھیک ہے پھر وہ جلدی بن جاتی ہے تو یہ میں نے کر دی تھی تو یہ میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دی ٹھیک ہے اور آدھی ادرک وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ڈال دی ادرک کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے میکس کر کے ہم نے دوبارہ سے اس کو چڑھانا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا پانی میں اور ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی سی گل جائے اور بس اس کو ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دس منٹ کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے تو جناب ڈال ریڈی ہے اور اس کے انر ہم یہ ڈال دیں گے میتھی ٹھیک ہے اور گرم مسالہ یہ آدھا ہم اس میں ڈال دیں گے اور میکس کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھا جی یہ اس میں ہم نے ہرا دنیا بھی ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا میکس کر دیا اس کے علاقہ یہ ہم نے جو پیاز ہی تھی براؤن یہ تھوڑی سی ہم نے وہ بھی چھڑکتی کیونکہ جو ماش کی دال ہوتی ہے نا اس پہ جو بھگار لگایتے ہیں یا اس پہ بھگاری بھی جو پیاز ہے یہ بھگار جو ہے وہ پیاز کا لگاتے ہیں جو مصور کی دال ہے اس پہ لسن کا بھگار لگایتے ہیں تو یہ ہم نے براؤن کی ہوئی پیاز ہم نے اس کے اوپر ڈال دی یہ بہت مزے کی لگتی ہے ٹھیک ہے یہ ادھرک یہ بھی ہم نے ڈال دی اس کے علاوہ یہ ثابت گرم مسالہ اور پسی ہوئی کالی میرچ ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ بھی اس کے اوپر چھڑک دی ہری میٹچیں ہری میٹچوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں پودینہ یہ میں نے فریش پودینہ اپنے گارڈن سے اتارا ہے آپ بھی پودینہ گھر میں لگایا کریں بہت خوشبودار ہے اور بہت ہی اچھا جب چاہو اتارو اور ہنڈیا میں ڈال لو چٹنی بنا لو یہ دیکھیں تو یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری بڑی مزے دار ماش کی ڈال اور چکن ریڈی ہے بہت ہی اچھی خوشبود آ رہی ہے اس میں گرم مسالہ اور کالی میٹچوں کو استعمال ضرور کریے گا چھڑکنے کے لیے اور پودینہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور جو بھگار پیاس کا لگایا ہے یہ اس ڈال میں ضرور لگایا کریں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی